مرے ساتھ ہیں پی ڈی پی میں منسٹر رہ چکے دلاور میرسا میرسا اب سب سے پہلے یہ کنفیوزن دور کریں کہ آپ پی ڈی پی میں ہیں یا نہیں دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں پی ڈی پی میں ہوں اور پچھلی بار جب ہم لیفٹن گورننٹ سے ملنے گئے اس کے بعد شاید دوسرے دیریاں تیسرے دیریاں ہمیں ایکس پیل کیا گیا نیوز آئی کہ ہمیں پی ڈی پی سے ایکس پیل کیا اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں پی ڈی پی کی پریزیڈنٹ محبوبا جی ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے ویری صاحب مجھے پترکار ہے مجھے ایکس پیل کون کر سکتا ہے پارٹی کے پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں وہ گریفتار ہے وائس پریزیڈنٹ ہے گریفتار ہے لہذا ان کا جو ایکس پیلشن جو ان کا جو انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ نکالا وہ سرہ سر گلت ہے سٹیل ویڈی پی ویڈی پی ویڈی پی ویڈی پی لیکن جب ریپتنڈ گارنس ہم ملی ہے وہ میٹھے ہیں انڈیڈیجوال کپیسٹی سر ایک سوال اورکس آتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پانچ اگست کے بات ان ستر میں بدلاب کیے گئے آپ کیا سوچتے آپ کی بچارت درہ کیا آپ اس اس کے سمرتھنٹ میں ہیں جا اس کا ویروت کرتے ہیں سوال آنے والے دنوں میں آپ اپنا جو سیاسی جو آپ لے کے جائیں گے سیاست کو کہاں دیکھتے ہیں اگر ہم دلاور میر کی بات کر رہے ہیں تو پی ڈی پی کے ساتھ ہی جا کچھ نیا سوچ رہے ہیں اب اب یہ جیسے دیکھیں میں نے جو بھی فیصلہ آج تک لیا ہے وہ لوگوں سے پوچھ کے لیا ہے اپنے لوگوں سے پوچھ کے لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کشمیر کے حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے تب ہی ہم فیصلہ لیں گے آپ لگتا ہے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے مجھے دیکھیں حالات ٹھیک نہیں ہے لوگ خاموش ہیں لوگوں کو پریشن ہے لیکن لوگ خاموش ہیں ابھی کوئی وہ آگے آنے کے لیے تیارنے آپ دیکھ رہے ہیں سیکرنٹر میں دیکھ رہے ہیں نا تقریبا ہزاروں لوگ لوگ ہوتے تھے آج آپ دیکھ رہے ہیں سیکرنٹر کوئی نہیں ہوتا آپ بھی کے پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ حالات بلکل سمانے ہیں میں مزفر حسین بے کی بات کر رہا ہوں انہیں پریس کانفرنس کی بکایا اس حساب سے حالات خراب نہیں ہے لیکن لوگ ملکل خاموش ہیں چھپ ہیں آگے بھی نہیں آتے آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی کھل کر کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن بول نہیں پا رہے کوئی پریشن ہے جب مجبوری ہے مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی پریشن نہیں ہے لیکن حقیقت بتانا چاہتا ہوں میں بھی چار مینے انڈر ہاؤس ہے لیکن لوگ سامنے نہیں آ رہے لوگوں کو حصہ ضرور ہے کیا لگتا ہے جو بارتی جنتہ پارٹی کے چھتیس یونین منسٹر آپ جمعہ کشمیر کے دورے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں سینٹر منسٹر جو آئے وہ مختلف ڈسٹرکس میں گئے انہوں نے خالات خود دیکھتی ہے امید رکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے کچھ مداواہ ہوگا لوگ اگر ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیولیمنٹ کو ہم ذرا تھوڑا سا پش کریں لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ گراؤنڈ پہ ان کا پروگرام چلتا ہے یا نہیں لیکن ابھی ایز آن ٹوڈے آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہو رہا ہے ایڈپسٹریشن سوئی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں مثلا یہاں پہ برباری ہوئی آج جتے بھی فار فلنگ ایریاز آپ کے ہیں چاہیے اوڑی میں ہیں ٹنگ مرگ میں رفی آباد میں ہے کپوڑا میں بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں تک ابھی گاڑی نہیں جاتی سنو نہیں اٹھائے آپ کو لگتا کہ آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر کی سیاست میں بڑے بدلاب ہوں گے سیاست کرنے کا طریقہ بدل جائے گا بدل جائے گا کیا مجبوری ہے بی جے پی نو بی جی پی کا سوال ہی بھی بی جی پی ہمیں اپنی سیاست یہاں ہیں کشمیر شکریہ امیر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے حالانکہ امیر صاحب نے کہا وہ ابھی بھی پی ڈی پی میں ہیں لیکن وہ خود کنفیوز ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں کہا نہیں جا سکتا کہ پی ڈی پی کے ساتھ رہیں گے کہاں جائیں گے لیکن یہ ضرور مانا جا رہا ہے کہ پانچ اگست کے بعد جب سے ایبروگیشن ہوا ہے تھی سیمٹی میں جمہو کشمیر کی سیاست میں بڑے بدلاب دیکھنے کو مل رہے ہیں جمہو شبہم گمار کے ساتھ رویندر جنگ یو فار یو کے لیے